بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے ایک سویڈش جو صدیوں کی سگات بھی کہا جائے گا اور فائدے بے شمار بہت ہی زیادہ اس کے فائدے ہیں وہ میں ساتھ ساتھ بتا دوں گی سب سے پہلے میں آپ کو اس کے اجزاء بتا دیتیوں کہ کیا کیا اس میں ڈالیں گے ایک کلو کھویا اگر آپ کو بزار سے مل جاتا ہے فریش لینے بلکل تو ٹھیک ہے ورنہ آپ گھر میں بنا لیں جب آپ کا کھویا بن جائے میں نے بنانے کا طریقہ سکھایا ہوئے تو وہ آپ وزن کر لیں ایک کلو کھویا ایک کلو سفید تیل یہ دیکھیں یہ مٹھائی ایک کلو تیل سے بن رہی ہے کسی بھی چیز میں ہم ایک کلو تیل ڈال کے نہیں کھا سکتے یہ اتنی فائدے ہیں بہت زیادہ حاصل طور پر سردیوں میں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ اور کیا کیا فائدے ہیں اگر ہم ریوڑی بھی کھائیں گے تو پھر بھی ہم اتنے تیل نہیں کھا سکیں گے جتنے ہم اس میں ڈال کے کھا سکتے ہیں ایک کلو تیل ایک کلو کھویا ڈیڑھ کلو چینی اور یہ پینٹ ہے مونگ پھلی حسبیزائکہ لے لیں کوکوناٹ ہے ناریل یہ بھی ہم نے بری کریش کر لینا ہے یہ بھی حسبیزائکہ جتنا آپ کو پسند ہے ڈرائی فوڈ اور میوا تقریبا میں نے ایک پاؤ میوا لے لیا ہے یہ اجزائیں چند اجزائیں سے بنائیں گے بہت ہی مزیدار مٹھائی بنے گی بہت ہی مزیدار ہم لڈو بنائیں گے تو یہ ہم اپنی پسند کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ تینوں چیزیں چینی کھویا اور تیل یہ ہم نے وزن سے ہی لینا ہے اور یہ ہم بغیر وزن کے کر لیں گے اب میں تیلوں کو ساف کر لوں گے کپڑے پہ ڈال کے کھینی کو بھی پیس لوں گی اور تیلوں کو بھی پیس لوں گی تھوڑے سے میں پیستے ہوئے آپ کو دکھاؤں گے کس طرح ہم نے پیستے ہیں اور اسے میں نے ڈال دیا ایک برطن میں گرم تھا اس لئے میں نے کہا یہ تھوڑا روم ٹیمپریچر پہ آ جائے اور کوکونٹ کو میں بریگ کرش کر کے اس کو تیل آلوں گی گرینڈر میں تاکہ اس کا تھوڑا سا چھوڑ چھوڑے بن جائے پیس چلے ہمیں میوا ساپ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں جگ میں ڈال کے تھوڑے تھوڑے کر کے تیل ڈال کے ان کو پیس لوں گی بے تہاشا اس کا پورڈر نہیں پینانا ایک دم بھی نہیں سارے ہوں گے بس حال سے تھوڑے تھوڑے یہ اتنے اتنے ڈال کے میں اس کو گرینڈر کو چلا کے دردرہ سا کر لوں گی یہ ایک بار میں کر کے آپ کو دکھاتی ہوں پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس طرح کے چاہئے یہ سارا دیکھیں میں نے پیس لیا اتنا زیادہ نہیں پیسنا کہ تیلوں کا تیل ہی نکلائے یہ سارے میں نے پیس لیا بس تھوڑا تھوڑا ڈال کے مشین چلاتی کہیں ایک دو منٹ کے لیے تو وہ اس طرح سارے میش ہو گیا اب میں نے چینی کا بھی پورڈر بنا لینا ہے چینی کا پورڈر بنانے سے پہلے میں یہ کوکونٹ کو کر دوں گی موٹا موٹا کاٹ کے آپ کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں میں ذرا آج کریش کر کے ڈال رہی ہوں اگر ویسے بناتے تھے ہم بریگ بریگ قدوکش کر کے ڈال لیتے تھے لیکن میں آج ذرا بریگ کرنا چاہ رہی ہیں اس کو تاکہ دانتوں میں نہ پھسے تو یہ بہت ہی فائدے مند ہیں یہ ہماری خاندانی ریسپی سمجھ لیں بزرگوں کے لیے جو لوگ کمزور ہوتے ہیں چھوٹے بچے جن کو بہت زیادہ شاپ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو تیل دیں تو کس طرح تیل دیں گے آپ یہ مٹھائی بنا کے رکھ لیں ذرا بھی نہیں حراب ہوگی فریج میں رکھیں گے پورا ایک مہینے کے لیے آپ بنا لیں تو چھوٹے چھوٹے میں ابھی لڈو بناؤں گی آپ کو دکھاؤں گی تو کس طرح کھانے ہیں یہ بھی بتاؤں گی یعنی میں اس کو بھی اس طرح سلائس کر کے ساری کریش کر لوں گی بہت زیادہ اس کا پاڈر نہیں بناوں گی اگر پاڈر بنانا تھا تو میں کریش کی ہوئی برادہ مگوا لیتی اس میں سے آئل نکلا ہوتا ہے وہ مجھے نہیں چاہیے برادہ نہیں چاہیے تھا مجھے یہ ہی کوکنٹ چاہیے تھا اب میں اس کو بھی کریش کر لیتی ہوں میوہ ساف کر لیا ہے کوکنٹ پھر کٹ کے اور چینی کو بھی بری پیس لیا پاڈر کر لیا ہے اس کو ساری چینی کو اور یہ جگ میں نے یہ ساری چینی کو پاڈر کیا ہوئے تھوڑی سی بچائیں گے وہ میں بتاؤں گی آپ کو کہ کیوں بچائیں گے تھوڑی سی یہ تنی ڈال کے میٹھا چیک کر کے اگر کم ہوگا تو اور ڈال لیں آپ اپنی پسند کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جو ریشو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہاتھوں کو اچھی طرح دولیں اور اس کو اس طرح ہاتھوں سے کھول لیں مشین میں جو ہو گیا اب اس میں ہم نے یہ ساری چینی ڈالنی ہے سب سے پہلے ہم نے تیل اور چینی کو یک جا کرنا ہے اس طرح ابھی ہم نے کھویا نہیں ڈالنا یہ ہم اس طرح پہلے کر لیں گے کھویا ڈال کے پھر ہمیں ساری ہو جائے گی فریش کھویا ہے تو اس میں بہت سوفٹ ہے جلدی سے ہو جائے گا اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دولیں ورنہ گلوز ڈال لیں پہن لیں آپ گلوز یہ دیکھیں کوئی چولے کا کام نہیں ہم نے کرنا آپ اسے ڈائننگ پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے سبزی بناتے ہیں اس جگہ پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں میں اور چینی ڈال رہی ہوں بکایا چینی کو بول میں ڈال دیں اسی میں میں یہ میوے ڈال دیں آپ نے دیکھتے جانا ہے کہ ہماری کتنی زیادہ گھر میں مٹھائی بن جائے گی ابھی دونوں ہاتھ لگاؤں گی اور یہ کوکوناٹ اور پینٹ یہ بھی ڈال دیں اب دونوں ہاتھوں سے اس طرح کریں گے آپ اس میں سبز علاچی نہیں ڈال سکتے ہیں سبز علاچی کے بغیر ہی ہم نے اس کو کھانا ہے یہ دیکھیں اب میں تھوڑا تھوڑا کھویا لے کے اس میں ڈالتی جاؤں گی اس طرح کریں اور اس کو تھوڑا تھوڑا اس طرح مکس کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح تھوڑا تھوڑا ڈالتی جاؤں گی اور ہاتھوں سے مکس کرتی جاؤں گی اگر میٹھا کم ہوگا تو تلو کی کرواہٹ آئے گی آپ نے میٹھا بھی پورا ہی ڈالنے چکھ لینا ہے جہاں آپ کو کرواہٹ میں سوس ہو آپ نے تھوڑی چینی اور ڈالنی ہے کھویا اور نہیں ڈالنا ہم نے یہ سارا کھویا میں آپ ڈالتی کس طرح مسئل نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کوئی دودھ کا چینٹہ نہیں اس کو لگانا کوئی گی آئل کچھ بھی نہیں لگانا اس کو دونوں ہاتھوں سے بس اس طرح کریں گی یہ دیکھیں اس طرح کرتے کرتے ہم نے اس کو جک جا کر لینا ہے آدھا گھنٹہ لگے دس منٹ لگے بیس منٹ نہیں لگے یہ میں کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے میں نے کس طرح اس کو کرنا ہے اچھی طرح مکس کر کے میں نے چیک کر لیا چینی کم تھی پھر تھوڑی اور چینی ڈال دی ہے یہ انٹ پر تلوں کی کرواہت نہیں آنی چاہیے یہ اس کی نشانی ہے چینی پرفیکٹ ہونے کی اس طرح گول گول میں یہ لڈو بنا کے یہ چینی پیسی و چینی کے بول میں ڈال کے اس طرح اس کے اوپر سگر کار کریں گے یہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کرنا یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ ہمارے بہت جلدی خراب ہو جائیں گے یہ میں اس طرح ایک ایک بنا کے ساتھ ساتھ چوگر کار کر کے ایک بول کلیک میں ڈالتی جاؤں گے تو جس میں آپ ایٹ آئی جار لے لیں اس میں آپ رکھ لیں آپ چھوٹے بچوں کو دیں بزرگوں کو دیں خود کھائیں تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے دل کو طاقت بھی دیتا ہے صبح اٹھ کے ایک لڈو لے لیں یہ بھلا اور ساتھ چائے کا کپ لے لیں دودھ پتی لے لیں جو بھی آپ پسند کرتے ہیں لیکن یہ اتنا مزیک ہے اتنا مزیک ہے کہ اگر آپ مہمانوں کی آگے رکھیں گے تو وہ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں اتنے مزیک کہ یہ بنتے ہیں تو یہ میں نے لڈو بنائی ہے اور اسی طرح میں سارے ہی لڈو بنا کے سگر کار کر کے تو ایٹ آئیٹ کر کے فریج میں رکھوں گی باہر نہیں رکھوں گی کیونکہ دودھ ہے کھویا ہے اس میں تو اس لیے ہم نے اسے فریج میں رکھنا ہے فریج میں رکھ کے آپ چاہے جتنے دن مرضی انجوائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کسی کے گھر مٹھائی لے کر بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ والے لڈو لے جائیں بہت پسند کیے جاتے ہیں بہت فائدے مند ہیں بچوں جن کو بہت زیادہ شاپ آتے ہیں تو وہ سب کہتے ہیں کہ انہیں تیل کی چیزیں تو وہ کس طرح کھائیں گے تیل جب ہم ریسپی بنائیں گے چیزیں بنائیں گے تو پھر ہی بچے کھائیں گے بزرگ کھائیں گے اور کئی عورتوں کو بھی بہت زیادہ آتا ہے خاص طور پر جب چاول پکاتے ہیں چاول کھانے کے بعد آتا ہے تو آپ چاول کم کر دیں اور یہ ایسی ریسپی زیادہ انجوائی کیا کریں تو آپ نے یہ ضرور بنانے ہے اور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کا میری یہ ریسپی کیسی لگیا ہے بہت ہی آسان ہے گرمے ہی بنانا ہے نہ چولے کی آگے جانا ہے نہ کچھ کرنا ہے تو پلیز بنائیں انجوائی کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ